ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ایک مرتبہ پھر میں ایک دوسرے پریکٹیکل کے ساتھ حاضر ہوں جو آج ہم ڈیگرامیٹک پیزنٹیشن کی طرح کریں گے جسے کہا جاتا ہے ہیس ٹیسٹ اور ہیس ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے ہیس سلفر فلاور ٹیسٹ بھی بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور آج اس میں آپ بہت امپورٹنٹ چیزیں سیکھیں گے کہ بائل سالٹ ہے کیا کس مقصد کیلئے کیا جاتا ہے اور ڈیئر ویورز میرے ساتھ رہیے گا لیکچر یا ہمارا پریکٹیکل سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا بہت امپورٹنٹ پریکٹیکل ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہیس ٹیسٹ ڈیئر ویورز سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہیس ٹیسٹ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو ہیس ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس مقصد کیلئے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ جو مریض ہے اس کے پشاب میں بائل سالٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو بائل سالٹ کا پتہ لگانے کے لیے مریض کے پشاب میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہیس ٹیسٹ یا ہیس سلفر فلاور ٹیسٹ ڈیئر ویورز ابھی ہمیں جاننا چاہیے کہ بائل سالٹ آخر ہے کیا اور اس بائل سالٹ کا فنکشن کیا ہے تو ڈیئر ویورز سب سے پہلی بات کہ بائل سالٹ بہت ایک اہم جز ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے بائل کا اور بائل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہپیٹو سائٹس ہیں لیور کے اور جو گال بریڈر ہے وہ ایکسکریٹ کرتا ہے اور سیکریٹ کرتا ہے اس بائل کو جو کہ ہمارے جسم میں فیٹس کے ایبزورپشن میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے بلو روبین کے ایکسکریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو یہ بائل سالٹ جو ہے یہ اسی بائل کا ایک امپورٹنٹ جز ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے دوسرے ڈیئر ویورز جو ہم خوراک میں چربی لیتے ہیں چربی والی جو خوراکیں ہوتی ہیں تو اس کے ڈائیجیسشن میں بھی یہ بائل سالٹ بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو اگر یہ بائل سالٹ نہیں ہوگا تو چربی والی خوراک کے حضم کرنے میں جسم کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوگا اس کے علاوہ جو فیٹس آلبل وائٹمنز ہیں اس کے ایبزورپشن میں بھی جو بائل سالٹ ہے وہ مدد کرتا ہے اور وہ وائٹمنز کون سے ہیں وہ ہے وائٹمن اے وائٹمن ڈی وائٹمن ای اور وائٹمن کے اس کے علاوہ ڈیئر ویورز ہمارے جسم میں روزانہ بہت سارے ٹاکسنز بنتے ہیں اور ان ٹاکسنز کا ہمارے جسم پر بڑا غلط اثر ہوتا ہے لیکن ہمارے جسم میں جو ہمارا بائل بنتا ہے تو وہ بائل ان ٹاکسنز کو جسم سے ختم کر دیتا ہے ایکسکریٹ کر دیتا ہے تھرو بائل تو یہ بائل سالٹ اگر ہمارے جسم میں نہیں ہوگا اور اس کی مقدار کم ہو جائے گی تو جو ٹاکسنز ہیں وہ ہمارے جسم میں بیلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے تو یہ تھا بائل سالٹ اور یہ تھے اس کے فنکشنز ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ جو بائل سالٹ کے لیے جو ٹیسٹ ہے ہیس ٹیسٹ ہے تو اس کا پرنسپل کیا ہے ڈیر ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں جس مریض کے پشاب میں بائل سالٹ آ رہے ہوتے ہیں تو اس مریض کے پشاب میں ہم سلفر پاودر ڈالتے ہیں تو بائل سالٹ کی وجہ سے جو پشاب ہوتا ہے اس کا سرفس ٹینشن کم ہو جاتا ہے یعنی سرفس ٹینشن کیسے کہا جاتا ہے جو تناو ہوتا ہے جو پاور ہوتا ہے اس یورین کا کہ وہ خود میں کسی چیز کو ڈبونے نہیں دیتا تو یہ سلفر پاودر جو ہوتا ہے تو جب سرفس ٹینشن کم ہو جاتا ہے یورین کا اس بائل سالٹ کی وجہ سے تو جو سلفر پاودر ہم اس کی اوپر ڈالتے ہیں وہ اس یورین کی نیچے ڈوب جاتا ہے سنگ ہو جاتا ہے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ مریض کے پشاب میں بائل سالٹ موجود ہیں تو بائل سالٹ کی وجہ سے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سرفس ٹینشن کم ہو جاتا ہے یورین کا یورین کا تناو کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو سلفر پاودر ہے وہ سنگ ہو جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے یورین کے نیچے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس یورین میں بائل سالٹ موجود ہے باقی آگے آپ پروسیجر میں دیکھ لوگے کہ کس طرح سے یہ پروسیجر پرفارم کیا جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ اس کے لئے سپیسیمن کیا لیا جاتا ہے ہیس ٹیسٹ کے لئے تو کم از کم پانچ سے دس ایمل تک ہم یورین لیتے ہیں ایک سٹیرلائزڈ ڈسپوزیبل یورین کنٹینر میں اور اس یورین سے تھوڑی سے مغدار جو ہے وہ پھر ہیس ٹیسٹ کے لئے استعمال کی جاتی ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ہیس ٹیسٹ کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سلفر پاودر اور یہی مین چیز ہے جس سے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا پانچ سے دس ایمل تک یورین ایک سٹیرلائزڈ یا ڈسپوزیبل یورین کنٹینر میں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے گلاس ٹیوب یا گلاس ٹیوبز اور اس کے علاوہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہوگا گلاس ہولڈر جس سے ہم گلاس ٹیوب کو ہولڈ کر سکیں پکڑ سکیں دیر بیورز ابھی پروسیجر پر بات کرتے ہیں اور پروسیجر میں آپ کیا کروگے کہ سب سے پہلے گلاس ٹیوب لوگے اور اس میں آپ پانچ ہیمل یورین ڈال دوگے اور یورین ڈالنے کے بعد آپ سلفر پاودر اٹھاؤگے اور بہت کم مقدار پنچ آف سلفر پاودر یا ایک چھوٹی سی چھٹکی جو ہوتی ہے وہ بنا کر اس میں سلفر پاودر اٹھا کر آپ نے یورین کے سرفس پر وہ ڈال دینا ہے اسی ٹیوب میں جس میں یورین موجود ہے اور آپ ابزرف کروگے کہ یہ سلفر پاودر جو ہے یہ نیچے بوٹم میں جا رہا ہے یہ سنکھ ہو رہا ہے یا نہیں سنکھ ہو رہا تو ڈیر بیورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پرنسپل میں بھی کہ اگر پیشنٹ کے یورین میں اگر بائل سالٹ موجود ہے تو سرفس ٹینشن اس یورین کا کم ہو جاتا ہے تناؤ کم ہو جاتا ہے اور اگر یہ سلفر پاودر نیچے ڈوب گیا بوٹم میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پیشنٹ کے سیمپل میں یورین میں بائل سالٹ موجود ہے اور یہاں پر آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے جو سلفر پاودر ہے وہ نظر آئے گا کہ جو اوپر آپ نے سرفس پر ڈالا تھا سلفر پاودر وہ نیچے بوٹم میں چلا گیا ہے وہ سنکھ ہو گیا ہے وہ ڈوب گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ بائل سالٹ پوزیٹیو ہیں بائل سالٹ موجود ہیں پیشنٹ کی یورین میں اور یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اس لیے کیونکہ سرفس ٹینشن یا تناؤ جو ہے یورین کا وہ کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلفر پاودر نیچے ڈوب گیا ہے تو اگر یہ نیگیٹیو ہوگا تو پھر وہ سرفس پر ہی رہے گا یورین کے اور وہ نیچے پھر اس کی طرح ڈوبے گا نہیں سنکھ نہیں ہوگا تو یہ ٹیسٹ ابھی جو یہاں پر آپ پکچر دیکھ رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو ٹیسٹ ہے اور پوزیٹیو ٹیسٹ میں آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا جو سلفر پاودر آپ اوپر ڈالو گے تو وہ نیچے باٹم میں ڈوب جائے گا نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ کونسی بیماریاں ہیں وہ کونسے حالتیں ہیں جس کی وجہ سے یورین میں بائل سالٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی جو حالت ہے وہ ہے بائلری ٹریکٹ آبسٹرکشن یعنی جس راستے سے بائل گزرتا ہے اگر وہ بند ہو یہ کیوں بند ہوگا ٹیومر بھی ہو سکتا ہے یا سٹونز بھی ہو سکتے ہیں گال سٹونز جیسے کہا جاتا ہے جو کہ بائل کو جانے نہیں دیتا اور جب اس طرح کی حالت ہوگی جب یہ راستہ بند ہوگا بائل جانے کا تو اس کی وجہ سے جو بائل سالٹ ہیں وہ یورین میں آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر جو لیور کے سیلز ہیں جسے ہپیٹو سائٹس کہا جاتا ہے اگر اسے نقصان پہنچ رہا ہے اگر اسے ڈیمج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو بائل سالٹ ہیں وہ یورین میں آئیں گے اور ابسٹرکٹیو جائنڈس میں بھی بائل سالٹ جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے یورین میں اور ابسٹرکٹیو جائنڈس میں بھی بائل سال کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہوتا ہے یورین میں تو ابسٹرکٹیو جینڈس کیا ہے ابسٹرکٹیو جینڈس میں جو بلیروبن ہوتا ہے تو وہ نکل نہیں پاتا وہ ایکسکریٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ جو بائل ہے وہ ایکسکریٹ نہیں ہو پاتا اس کا جو فلو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے جسے کولی سٹیسز بھی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بائل سال کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اور بائل سال موجود ہوتا ہے یورین میں امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ